بسم اللہ الرحمن الرحیم تھرٹی راؤنڈ ہے اس میں آپ دو سو بائس کے تیس راؤنڈ جو ہے یہ لوڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ونڈوز بھی دیئے گئے ہیں یعنی ٹرانسپینٹ ونڈوز آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں آپ اپنے بلٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ پولیمر کا بننے ہوئے مگزین ہے اس کا بیس پیلٹ جو ہے یہ سٹیل پتری کا ہے اور اس کا فالور جو ہے یہ پولیمر کا ہے تو ایک ہی مگزین اس کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے دوستو مگزین کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو کلیننگ کے لئے کچھ سامان دیا گیا ہے اس لفافے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کلیننگ راڈ مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک اضافی بوتل آتی ہے جس میں آپ آئل وغیرہ ڈال سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یونیک قسم کا کلیننگ راڈ اس کے ساتھ دیا گیا ہے اس میں آپ کو تین راڈ مل جاتے ہیں سٹیل کے جو آپ آپس میں جوڑ سکتے ہیں اور اس سے آپ اس کی بیرل کے صفائی کر سکتے ہیں یہ بوتر بھی آپ دیکھ لیں اس میں آپ آئل ڈال سکتے ہیں اور یہ کچھ اضافی ایکسیسری ریل اس کے ساتھ دیئے گئے ہیں اس کے سیڈوں پر آپ مختلف قسم کے آپٹکس وغیرہ لگا سکتے ہیں تو دوستو اب آتے ہیں اپنی رائفل کی طرف کلاشن کوف کمنیکی ٹی آر تھری دو سو بائز بور کی سمی آٹومیٹک رائفل جو کہ سیویلین ورجن ہے ایک اے ٹویلو کا جو کہ سیون پائنٹ سکس ٹو بائی تھرٹی نائن ایم ایم میں بھی آتی ہے اس کے علاوہ یہ رائفل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیویلین ورجن ہے ایک اے ٹی آر تھری فائی 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 تھرٹی نائن ایم ایم کا تو دوستو اس کے ساتھ آپ کو ایک عدد کلاشن کوف کمنیک کا یوزر گائیڈ مل جاتا ہے انسٹرکشن مینول تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی آر تھری اس کی اوپر منشن کیا گیا اور اس کو آپ پڑھ لیا کریں تاکہ اس رائفل کی بارے میں آپ کو تمام معلومات حاصل ہو سکیں تو دوستو یہ سیمی آٹومیٹک کلاشن کوف کمنی کا رائفل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلاشن کوف کا لوگو اور کلاشن کوف لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی آر تھری لکھا ہوا ہے اور 5.45 بائی تھرٹی نائن ایم ایم اس کا کیلیبر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میڈن رشیہ لکھا ہوا ہے تو دوستو یہ سیم کلاشن کوف کے میکنزم پر بنی ہوئی رائفل ہے جو کی سیمی آٹومیٹک ہے سیویلین ورجن ہے ایک اے ٹویلو کی تو دوستو یہ مارڈرن اے کے رائفل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو ریٹیکٹیبل برڈ سٹاک مل جاتا ہے یہ سائٹ فولڈڈ بھی ہے اور ریٹیکٹیبل بھی ہے تو یہ چار پوزیشن پر آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے سائز کے حساب سے اور دوستو اس برڈ سٹاک پر آپ کو ریٹیکٹ بھی مل جاتا ہے جو ریکوائل کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمی آٹومیٹک ہے سیویلین ورجن ہے تو اس میں آپ کو صرف سیف کا اور فائر کا آپشن مل جاتا ہے یہ فول آٹو نہیں ہے اور دوستو اس کے علاوہ بھی اس رائفل میں آپ کو کئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جس طرح کہ اس کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ریل دی گئی ہے فول ریل اس پر آپ کو مل جاتی ہے اس پر آپ سکوپ وغیرہ ریڈ ڈارٹ وغیرہ مختلف قسم کے آپٹکس لگا سکتے ہیں اور دوستو اس کا فرینڈ ہینڈ گارڈ اس کی نیچے بھی آپ کو ریل دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اضافی ریل بھی آتی ہیں جو آپ سیادوں پر لگا سکتے ہیں یہ پولیمر کا بننا ہوا اس کے علاوہ اس کا پسٹل گرپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پولیمر کا ہے اور اس کا بڈ سٹاک جو ہے ریٹیکٹیبل بڈ سٹاک یہ بھی پولیمر کا بننا ہوا ہے جس سے اس کا جو وزن ہے یہ کافی کنٹرول کیا ہوا ہے اور دوستو دوسری اچھی بات یہ ہے کہ یہ سیویلین نرجن ہے لیکن کلاشن کوف کمنی نے جتنے بھی پارٹس اس ریفل میں لگائے ہیں وہ ملیٹری گریٹ کے لگائے ہیں یعنی اس کی بیرل اس کا گیس ٹیوب اس کا چیمبر جو ہے یہ کروم لائن ہے جس کی وجہ سے اس کو کسی قسم کا زنگ وغیرہ نہیں لگتا دوستو اب آتے ہیں اس کی بڈ سٹاک کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ پر بھی فولڈ ہو جاتا ہے جو کی گاڑی وغیرہ میں کیری کرنے کے لیے بہت ہی زبردست آپشن ہے تو اس کو آپ سیٹ پر بھی فولڈ کر سکتے ہیں اور ریٹیکٹیبل بھی ہے اپنے سیز کے حساب سے ایڈجس بھی کر سکتے ہیں جو کہ اس میں بہت ہی اچھی بات ہے دوستو یہاں پر آتے ہیں اس کی بیرل کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سولہ انچ کی بیرل لگی ہوئی ہے اور اس کا مزل آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ٹیکٹیکل مزل بریک لگا وہ مل جاتا ہے جو کافی خوبصورت لک دے رہا ہے اس ریفل کو دوستو اب آخر میں اس ریفل کی ڈیمنشن کے بارے میں اور اس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی بہت معلومات دے دیتا ہوں دوستو اس ریفل میں جو بیرل لگی ہوئی یہ سولہ انچ کی بیرل ہے اس کی کمپلیٹ لینک جو ہے یہ چونتیس انچ ہے اور اس کی ہائیڈ جو ہے کمپلیٹ یہ دس اشارہ تین انچ ہے اور اگر اس کی وزن کی بات کریں تو یہ تین اشارہ آٹھ کیجی یعنی تین ہزار آٹھ سو گرام اس کا ٹوٹل ویٹ ہے اگر اس کی وٹ کی بات کریں موٹائی کی تو یہ دو اشارہ آٹھ انچ وٹ کے ساتھ یہ ریفل آتی ہے اور دوستو اگر اس ریفل کی قیمت کی بارے میں بات کریں تو آج کل پشاور کے ایمپورٹ مارکیٹ میں اس ریفل کی قیمت جو ہے یہ چار لاکھ پچاس ہزار سے چار لاکھ ساٹھ ہزار کے درمیان میں چل رہی ہے لیکن یہ قیمتیں وٹ کے حساب سے ڈالر کی حساب سے اور مارکیٹ کے حساب سے اوپر نیچے ہوتی رہتی یہ فکس نہیں ہوتی تو دوستو یہ تھی میرے آج کی ویڈیو کلاشن کوف کمنی کی ایک اے ٹی آر تھری دو سو بائز بور سیمی آٹومیٹک سیویلین ورجن ریفل کی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نئے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندے بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ